ایک یہ بہن فرماتی ہیں کہ اگر ہم ترابی میں سورہ یاسین کا کچھ حصہ اور اگلی رکعت میں پھر سورہ رحمانے کچھ حصہ پڑھ دیں تو ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک یہ کہتی ہے کہ عورتوں کا احرام جو ہے اس میں نئے کپڑے ہی پہننے چاہیے یا دھلے ہوئے پرانے بھی چل جائیں گے دھلے ہوئے پرانے بھی چل جائیں گے نئے اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو اچھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں سرکار کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہیں نیا لباس پہن لیں جب شادی بیعہ ہوتی ہے عید بقرید ہوتی ہے تب بھی تو ہم احتمام کرتے ہیں تو یہ احتمام خاص اللہ تعالی اس کے رسول کے لیے ہوگا ہم رسول کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں تو حقیقتا تو اللہ کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے وہ رسول کے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا تو جب سب چیزوں کے لیے ہوتا ہے تو ادھر کیوں نہیں لیکن اگر فرض کر لیں تنگ دستی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ پرانے بھی پہن سکتے ہیں جی ساس کو زکاة دے سکتے ہیں بشرتے کہ وہ مالکہ نساب نہ ہوں اور اسی طرح سید نہ ہوں تو بالکل آپ ان کو دے سکتے ہیں ایک بھائی نے غالباً انڈیا سے کال کی تھی کہ ازان کے فوراً بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے لوگ ڈاؤنیں بھی گھر میں ہیں یا وہی جیسے جماعت کے لیے بیس منٹ بعد جماعت ہوتی ہے تو انتظار کرتے ہیں پھر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں کیا حکم شرائع دیکھیں جب لوگ ڈاؤن ہے آپ گھر میں ہیں تو جیسی وقت شروع ہو ازان کبھی انتظار نہ کریں آپ خود اپنی ازان دیں اور نماز پڑھ لیں بلکل ٹھیک ہے بغیر ازان کے بھی اگر آپ نماز پڑھ لیں گے ہو جائے گی لیکن سنت یہ ہے بہتر ہے کہ آپ ازان دے لیں لیکن اگر فرض کرلیں آپ مسجد کی ازان کے انتظار کرتے ہیں تو بس وہ ازان ہو اس کے فوراں بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وہ جو انتظار ہوتا ہے ازان کے بعد وہ جماعت کے لیے لوگوں کے آنے کا انتظار ہوتا ہے وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ چلو لوگ اپنے کام ہم سے سمیٹھ کے پندرہ بیس منٹ میں جمع ہو جائیں تو ایک بڑی جماعت ہو جائے گی اگر ازان دیتے ہی فوراں جماعت قائم کی جائے تو پھر لوگ نہیں آسکیں گے تو اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے لہذا گھر میں چونکہ اس حکمت کی ضرورت نہیں ہے تو لہذا آپ فوراں نماز ادا کر سکتے ہیں یہ کچھ آفر کوئسہ ہے میں مزید لے لیتا ہوں ایک یہ پوچھا تھا کہ کسی نے کہ یہ کسی بزرگ کی طرف کسی شخص کی طرف منصوب کر کے ایک جملہ کسی نے بھیجا کہ دنیا میں اللہ کی شدید ترین پکڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے اپنا ذکر روگ دے گا کیا یہ صحیح ہے دیکھیں میں اس پر ایک اصول آپ کو ارز کرتا ہوں کہ بزرگان دین کے طرف سے جو اقوال آپ کے پاس آتے ہیں سب سے پہلے تو تصدیق کریں کہ واقعی ان کا قول ہے کے نہیں یہ ضروری ہے نمبر دو وہ کس تناظر میں کہا گیا تھا کس کو کہہ رہے تھے کس مجلس تھی کونسی مجلس تھی کیا محول تھا بعض اوقات خاص مجلس خاص شخصیت کے حوالے سے وہ قول کہا جاتا ہے ہم اسے سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہوگا اور اس سے یہ نتیجہ خراب نکلتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اسے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قوانین شرعہ کے موافق بھی ہے کہ نہیں اب جیسے یہ ایک مقولہ کہ اللہ کے شدید ترین پکڑ یہ ہے یعنی اس کے علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے زبان سے اپنا ذکر روک دے گا نمبر ون ذکر کسے کہتے ہیں پھر کون سا ذکر یہاں مراد ہے اس کا مطلب ہے اگر میں لا الہ الا اللہ میں روزانہ نہیں پڑتا ہوں بطور ذکر یہ سبان اللہ الحمدللہ تمہیں شدید گریفت میں ہوں اچھا میں علم شریف پڑتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ کرتا ہوں یہ سبان اللہ سبان اللہ پڑتا ہے اب یہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہا میں سبان اللہ نہیں پڑھ رہا میں اپنا وظیفہ پڑھتا ہوں یہ اپنا وظیفہ اس کے مطلبے گئے کون سا ذکر مراد ہے کتنا ذکر مراد ہے کس تعداد میں مراد ہے چونکہ یہ بہتی وضاحت طلب اقوال ہوتے ہیں اس طرح کے اس لئے ان کو بنیاد بنا کر کسی کے بارے میں کہنا کہ تم ذکر نہیں کرتے تو تم اللہ کی شدید گریف میں آگئے یا انسان ویسی ہولنا شروع کر دی کر رہی ہے میں بھی اللہ کی گریف میں تو نہیں آگیا ان اس طرح کے اقوال کو بغیر وضاحت کے جب تک وضاحت حاصل نہ ہو ہرگز ہرگز اس طرح کے اقوال کو سن کر پریشان نہ ہو